ہلو دوستو ویلکم ٹو دا بیک بینچر گیمر چینل ٹیٹروائیڈ بیکم ہیومن کی اپیسوڈ نمبر سیون گیم ویڈیو سیون کے ساتھ میں آ گیا ہوں اور یہ مارکس ایک انڈروائیڈ ہے اور یہ ایک بوڑے ہاتھ میں جو ویلچیر پر ہے اس کی کام کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے یہ چل نہیں سکتا مگر یہ بہت پیسے والا ہے تو ابھی یہ لوگ پارٹی سے آ رہے ہیں اور گھر آ کر کے اس بوڑے نے کہا کہ مجھے ابھی بھی شراب پینی ہے تو یہ شراب پی رہا ہے اور اچانک اس نے نوٹ کیا کہ اس نے بولا کہ اسٹوڈیو کی لائٹ کیوں کھلی ہوئی ہے اصل میں یہ ایک پینٹر ہے بڑی عزبدس پینٹنگز بناتا ہے اور لاکھوں کروڑوں پہ میں اس کی پینٹنگز بکتی ہیں تو اس نے فوراں سے کہا اور انڈروائیڈ سے پوچھا کہ تم نے لائٹ کھلی تو نہیں چھوڑ دی تھی تو انڈروائیڈ نے کہا نہیں نہیں میں نے تو بند کی تھی تو پھر اس بوڑے آدمی نے کہا کہ فوراں سے پولیس کو کال کرو مجھے لگتا ہے گھر کے اندر کوئی گھس گیا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے اس کو انڈروائیڈ کو مارکس نام ہے اس کا اس کو کہہ رہا ہے کہ اندر چلو دیکھتے ہیں کہ کون ہے اندر کس نے لائٹ کھلی ہوئی ہے تو اندر چلتے ہیں اور ہم لوگا جب اندر آئے تو یہ اس بوڑے آدمی کا بیٹا ہے اور اس کا نام لیو ہے اور یہ نشا کرتا ہے اور ہر وقت اس سے پیسہ مانگتا ہے رہا تھا اپنے باپ سے تو اس نے اپنے بیٹے کو بولا ہٹاؤ ہاتھ اپنا میری پینٹنگ پر سے تو بیٹا بولا ہے کہ یہ پینٹنگ جو ہے اس کے اتنے پیسے تمہیں لوگ کیسے دے دیتے ہیں اور ایک نہ ایک دن یہ ساری پینٹنگز میری ہو جائیں گی تو میں بس اپنا حصہ لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کم مرے گا تو سارا پیسہ جائدہ دولت اس کے ہاتھ لگ جائے گی تو اس نے بوڑے نے اس اپنے روبورٹ مارکس کو بولا کہ جا کر کے اس کو روکو تو میرے پاس آپشن تھا تو میں نے تمیز صحیح بات کی اور بیٹا جو ہے بہت غصہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تو ہر وقت اس کو اپنا بیٹا سمجھتے ہو یہ روبورٹ ہے اور میں تو سپیشل نہیں ہو نا اسی کو سپیشل سمجھتے ہو اور اس نے اپنے بوڑے واپ کی ویلچوئر کو دھکا دے دیا اور اس مارکس کو بھی دھکا دے رہا ہے اور don't defend yourself کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا مت اور اب میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا بچاؤں نہیں کا کیا مطلب ہے ماروں کیا ہے اس کو بیٹے کے اس کو تو میں خاموشی سے کھڑا رہتا ہوں اور بوڑے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے وہ اپنے دل کو پکڑ رہا ہے اور اس کی طبیت خراب ہو رہی ہے اور مارکس چماٹا بھی کھا رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہوں یہاں پر میں فیصلہ کر سکتا ہوں یہاں پر میں اس کا سوفیر میں چینجنگ کر سکتا ہوں اور اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں اور اس بندے کو مار سکتا ہوں مگر میں ابھی نہیں کروں گا کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کارا کو بچانے کارا جو تھی اپنے اپیسوٹ دیکھی ہوگی تو وہ مسئلہ ہو گیا تھا مرڈر ہو گیا تھا تو ابھی میں اپنے آپ کو کابو کرتا ہوں اور یہ ربوٹ اپنے آپ سے لڑ رہا ہے اس کی مائنڈ میں اپنے آپ کو بہت مشکل سے کابو کر رہا ہے اور لڑنا چاہ رہا ہے مگر اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ اور بیٹے کی وجہ سے باپ کی طبیت خراب ہوتی چلی آ رہی یہ غصے کی وجہ سے اس کو ہارٹ فیل ہو رہا ہے اور یہاں پہ پھر مجھے آپشن آئے کہ میں برداشت کروں یا میں دھکا دوں اس لیو کو تو میں نے آپشن کیا کہ میں برداشت کر لیتا ہوں اس کا چہرہ دیکھیں اس نے گھوسا مارا اس کو اور یہ برداشت کر رہا ہے صرف اور اس بڑے آدمی کی طبیت خراب ہو گئی اور ہارٹ اٹیک سے آخر کار یہ گر گیا ویلچر سے نیچے گر گیا اور یہ پھر ربوٹ بھاگا اپنے بوس کو بچانی کے لیے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو گیا اور یہ بڑا بولا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا انسان جو ہے بہت ہی کمزور ہوتا ہے اور اب اس کا وقت آ گیا ہے یہ واقعی مرنے والا ہے سچی میں مگر یہ مارکس جو ہے اس کو اپنا باپ سمجھتا ہے اور رو رہا ہے یہ اس میں فیلنگز ہیں اس کے سگے بیٹے میں اپنے باپ کے لیے فیلنگ نہیں ہے مگر اس ربوٹ میں فیلنگ ہے اس بندے کے لیے اور یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں مت جاؤ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ مگر اور یہ مر گیا اور یہ اس کا بیٹا بولا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اگر تم یہاں پہ نہیں ہوتے تو یہ سب ایسا کچھ نہیں ہوتا اور یہاں پہ پولیس آگئی اچانک سے اور اور اس بیٹے نے جھوٹ بولا اس نے بولا اس کی وجہ سے میرا باپ مرہا ہے اوہ نو اوہ پولیس نے فائر کر دیا اور یہاں پر ویڈیو اینڈ ہو گیا نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے thank you for watching